یو این سیکیٹری جنرل انٹونیو گاتریس کا لاہار کی نیچی یونیورسٹی میں خطاب بولہ ایداروں کے درمیان ڈائیلوگ ضروری ہے مستقبل کے چیلنجز کے مطابق نساب میں تبدیلی کرنا ہوگی اقوام مطاعدہ کے سیکیٹری جنرل پاکستان میں امن و امان مذہبی رواداری اور تاریخی ورثے کی اہمیت کے قائل ہو گئے انٹونیو گاتریس کا بادشاہی مسجد کا دورہ تاریخی ورثے کی خوبصورتی کو سراہا موزز مہمان کا کرتار پوراداری کا بھی دورہ سکھی آتریوں کے ساتھ کھانا کھایا انٹونیو گاتریس کے اعزاز میں گورنر پنجاب کا اشائیہ وزیرعالہ عثمان بزدار بھی شریک ہوئے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا بانی ہے پاکستان کو زبردست خراج عقیدت انٹونیو گاتریس کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ آمن مشنز بھی قائد عظم کے اصولوں پر مبنی ہے پاکستان دنیا بھر میں امن کاوشوں میں مستقل اور قابل بھروسہ شراکتدار ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستانی پیس کیپرز کو سلام ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ جو نظام سندھ کے اندر مقامی حکومت کا ہے یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا اور جس وقت تک آپ مقامی حکومت کو کراچی میں جو ووٹ لے کے آ رہا ہے جو کسی بھی اور شہر کے لیے یہ خاص کراچی کی بات نہیں میں سارے پاکستان کیلئے بات کر رہا ہوں لیکن کے پی میں تو ہماری حکومت ہے ہم نے سسٹم بدل دیا پنجاب میں نیا سسٹم لے کر آگے اسلامباد کے لیے نیا قانون منا رہے ہیں وفاقی حکومت کا سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ اسد عمر نے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہا درخواست گزار وزیر آزم اور وہ خود ہوں گے کراچی کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب بہتر بلدیاتی نظام آئے گا اور کراچی کو اختیارات ملیں گے دہی اس سندھ سے آنے والے حکمرانوں نے کراچی کا برا حال کر دیا مزید بولے سوشل میڈیا کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو بیلنس نہیں رہے گا سوشل میڈیا کے لیے قوائد و زوابط کا معاملہ وزیر آزم کا ممکنہ ترامین قائم دیا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس سیکیٹری آئی ٹی سیکیٹری وزارت قانون اور دیگر حکام کی شرکت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا ریگولیزیشن پر بریفنگ دی ریگولیشن پر عوامی اور سوشل میڈیا کمپنیز کے رد عمل پر غور کیا گیا عمران خان کی ریگولیشن میں ممکنہ ترامین کی ہدایت پاکستان میں سوشل میڈیا شتر بے مہار ہے لیکن کنٹرول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں وفاقی وزیر شفقت محمود کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہا سوشل میڈیا کے لیے قانون سازی دیگر ملکوں جیسی ہوگی یقصہ نظام تعلیم پر پیش رفت چاری ہے شریف فیملی کے لیے ایک اور علیف زمانت حاصل کرنے میں کامیاب عباس شریف نواز شریف کے بتیجے کی منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت منظور کی گئی راہور ہائی کورٹ کا یوسف عباس کو ایک ایک کروڑ کے دو مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم ادھر مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پھر بھی سمات نیب کی مریم کو باہر جانے کی اجازت دینے کی مخالفت نیب کی طرف سے نون لیگ کا تاکب جاری امیر مقام کی بھی آگئی باری نیب خیبر پختون خانے امیر مقام کو آمدن سے زائل اسا سجاد کے کیس میں چابیس فیروری کو طلب کر لیا نیب لاہور کی طرف سے رانہ سناولہ کو انیس فیروری کو پھر بلاوا آگیا ادھر نیب نے جاوید لطیف کی زمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا والدین کے لیے اچھی خبر لاہور ہائی کورٹ کا نیجی سکولز کو اضافی فیصے واپس کرنے کا حکم اضافی فیصے وصول کرنے سے متعلق اس کا فیصلہ جواری دوہزار سترہ کے بعد نیجی سکولز کی جانب سے فیصوں میں پانچ فیصد اضافی فیص قرار دے دی گئی فیصلے میں لکھا نیجی سکولز فیصوں میں سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ریایت کو واپس نہیں لے سکتے اورنج لائن ٹرین چلی نہیں کروڑوں کا بل آ بھی گیا ذرائع کے مطابق ٹرین کے دو ٹیسٹ رن بجلی کے ستائیس لاکھ یونٹ کھا گئے پانچ کروڑ روپے کا بل بن گیا ادھر پنجاب کابینہ اورنج لائن ٹرین کے قرائے کا فیصلہ نہ کر سکی ذمہ داری اسیمبلی پر ڈال دی وزیراعلا نے کہا کہ قرائے ساٹھ روپے رکھے تب بھی دس ارب سالانہ سبسیڈی دینا پڑے گی شائقین کا ختم ہونے کو ہے انتظار دو دن بعد آئے گی کرکٹ بہار پی ایس ایل میں چاکوں چکوں کے ساتھ انعامات بھی ہوں گے بے شمار پانچ میں ایڈیشن میں انعامی رقم دس لاکھ ڈالر مقرر پاتے ٹیم کو ٹرافی اور پانچ لاکھ ڈالر انعام میں ملیں گے رنر اپ کو دو لاک ڈالر دیے جائیں گے ادھر وزیراعلا اور ڈیچی رینجرز کا سٹیڈیم کا دارہ انتظامات کا جوائزہ لیا اور لندن فیشن ویک پوری آب اتاب سے جاری امریکی موڈل سکینڈل جنر بیلا حدید اور روس کی ایرینہ شائک سمیت کئی سپر موڈلز نے جلوے بکھیرے اطالوی اور چینی فیشن ڈیزائنرز نے جدید تراش قراش کے ملبوسات کی نمائش کی وہ تمام مسلم ایریاز کمیونٹیز جہاں جہاں حق کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہندوستان کے اس یک طرفہ اقدامات کو سٹیزن ایکٹ کو بھی انہوں نے جس طرح گلیوں میں سڑکوں پہ بازاروں میں اپنی درسگاہوں میں گھرز کے ہر پبلک پلیس پہ انہوں نے جس طرح اس کو مسرد کیا اور وہاں گولی لاتی کی سرکار ان کے اس موقف کو کچلنے میں جس طرح سرگردان نظر آئی تو دونوں حکومتوں اور ریاستوں کے اقدامات کا جائزہ یقیناً سیکٹری جرنل نے لیا بھی ہے اور آئی اوپنر بھی ہے ان کے وفد کے لیے ان کے لیے کہ ایک طرف حکومت پاکستان وزیراعظم امران خان کی قیادت میں اکلیتوں کو سینے سے لگا کے ان کے تمام بنیادی حقوق کی زامن بن کے ان کو ہر طرح کی مذہبی شخصی آئینی قانونی ازادی یقینی بنائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف کشمیر کو جس انداز سے کرفیوز ادا کر کے وہاں انسانیت کی تظلیل کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں ان کا مزاک اڑا رہی ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اقوام متحدہ کو اور خصوصا پاکستان کے عوام اور مظلوم کشمیری بازابطہ طور پر عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور جو یو این سیکٹری جنرل کے اس حوالے سے مختلف میٹنگز میں کانفنسز میں مضمتی بیانات ہے اور انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہیں اس پہ ان کے کنسرنز ہیں تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بازابطہ طور پر وہ الفاظ وہ ان کے کنسرنز عملی اقدامات میں تبدیل ہوں گے تاکہ جو کشمیریوں کا یو این کی طرف اور بین القوامی اداروں تنظیموں اور اوورال انٹرنیشنل قیادت کی طرف جو ان کی نظریں جمع ہوئی ہیں اس نے اور وہ انصاف کے متلاشی ہیں انہیں انصاف کے حصول میں یہ دورہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہو اور آلٹی میٹلی اقوام متحدہ جن پناہ گزینوں کے حوالے سے افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پاکستان کی کاوشوں اور خوشوں کو سراتے ہوئے انہوں نے اس معاشرے کا جو مصبت پہلو دنیا کے ساتھ جاگر کی ہے اور دنیا کو پاکستان کے حوالے سے جو اصل تعرف ہے وہ مارکٹ کی ہے یو این سیکٹری جنرل صاحب نے ہم اس کے لئے بھی ان کے شکر گزار ہیں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کا جو چالیس سال کا پاکستان کے ساتھ جڑا ایک ایسا رشتہ ہے جو بورڈر تو ہمارے جڑے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو دل جڑے میں ہیں رشتے جڑے میں ہیں ہمارے